ملوائز میں ہوں تسخیر میں ہوں نوما اور ہم ریائٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر پاکستان is ready to compete انڈیا's اسرو یہ ویڈیو ہے سپارکو کے بارے میں پرکش ایرو سپیس سپارکو to jointly develop سیٹلائٹ یہ سپارکو کے بارے میں ہے جو پاکستان کی اسپیس ایجنسی ہے اس کے بارے میں ویڈیو دیکھنے والے ہیں دیکھنے اس کے اندر کیا ہے کس طرح سے ready to compete with اسرو ہے یہ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں so let's start the video now بدلتے گئے دیجٹل دور میں مکمل طور پر داخل ہو چکا ہے جہاں ہر چیز ایک لکھ پر دستیاب ہے مگر انسان کی ازلی فطرت اسے ہمیشہ کچھ نیا کر دکھانے پر اکساتی رہتی ہے جن میں سے ایک خلا کو تسخیر کرنے کا خواب بھی ہے اور جب انیس سو انہتر میں تسخیر میرا نامن تسخیر چاند پر سیر کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ہمارا شوق مزید شدت اختیار کرتا چلا گیا اب ہم خلا میں موجود چیزوں کو جاننے میں بہت آگے جا چکے ہیں دنیا کے تمام ملکوں میں آج بھی اسپیس کو لے کے ایک الگ ہی ریس چل رہی ہے خاموشی سے یہ مقابلہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور انسان پہ کئی راج بھی کھلتے جا رہی ہیں ہماری بدکزمتی دیکھئے کہ ہم مسلمانوں میں آج بھی کروڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جو خلا میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو پیسے کا زیادہ سمجھتے ہیں ہاں زیادہ پیسہ ہو رہا کہ کیسے ہم نے ریسرچ اور تعلیم سے خود دشمنی پالی ہے مگر ہم آپ کو ایک اچھی خبر سے آگاہ کرنا چاہیں گے کہ ترکی نے خلا میں ریسرچ اور سیٹلائٹ بھیجنے کے لیے پاکستان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اچھا جی یہ صحیح ہے پاکستان سمیت تین ممالک کے ساتھ ترکی کے معاہدے ہو رہے ہیں ترکی اور آزربائیجان کے ساتھ پاکستان بھی شامل ہو چکا ہے اور اب سیٹلائٹ کی تیاری سے بقاعدہ ایک سپیس ریس کا آغاز کیا گیا جس میں ہم بھارتی سپیس ایجنسی کے ساتھ مقابلے میں آ جائیں گے اسروں کے مقابلے میں اس طرح سے آئیں گے ہر میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو ہمارے خیال میں ترکی کا یہ اقدام پاکستان کے سپیس پروگرام کو اسروں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے ہے تین اسلامی ملکوں کے باہمی معاہدے کے مطالق یہ تفصیلی ویڈیو آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا تاثر ضرور دے گی کہ ہم پاکستان با مقابلہ ہندوستان کر رہے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اس پہ بات ہو جب کھیلوں اور ہتھیاروں میں ہم بھارت کے مقابلے کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر سپیس ریسرچ جیسے اہم میدان میں ہم پیچھے کیوں رہے جو بہت ضروری ہے تقبل تو شاید سپیس کا ہی ہوتے جنگے زمین سے نہیں بلکہ خلا سے لڑی جائیں اگر آپ نے پاکستان کے اس پروگرام کے مطالق بڑے بڑے دعوے سن رکھے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں اور بھارت ہم سے بہت پیچھے ہے تو یقین مانیے کہ آپ بہت بڑے بڑے جھوٹ سن رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہم مستقبل میں ضرور بہت سی ریسرچ کر لیں گے اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کے خلاقی تسخیر میں اپنا حصہ ڈالیں گے مگر فی الحال آج کے دن تک سچ تو یہی ہے کہ ہم اس معاملے میں بھارت کے آس پاس بھی نہیں ہیں ہمیں کئی سالوں کے کام کے بعد بھارتی سپیس ایجنسی اثروں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا موقع ملے گا یہاں بھارت کی تعریف سن کے آپ کو پورا محسوس ہو تو ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں مگر حقیقت حقیقت ہی ہے اور سچ مسلمان کی شان ہے مسلمان اپنی تعریف کی خاصر جھوٹ نہیں ملے گا اثروں کی کامیابیوں کا اعتراف دنیا خود کرتی ہے ناسا جیسا ادارہ بھی ان کے کاموں کو سراتا ہے لیکن ہمارے یہاں کے وزیروں کے حال دیکھ لیجئے جن کا کام ہے کہ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں تیار کرنا وہ ایسی خلائی ریسرچ اور بھارتی اداروں کا محض مزاک بنا کے اپنی کارکردگی دکھا دیتے ہیں اور عوام بھی اتنی پاگل ہے کہ ان کے مزاک کو ٹرولنگ کی شکل دیکھیں وہ آگے سوچل میڈیا پہ بحث شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ بحث کوئی نہیں کرتا کہ بھائی جب بھارت یہاں تک پہنچ گیا ہے تو تم پیچھے کیوں ہو تمہارا کام بھی تو سپیس ریسرچ میں آگے جانا تھا ہیلی کمپیشن ہونے چاہیے لیکن بھارت کوئی کا کوئی مشن ناکام ہو گیا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے بھارت تو یہ ہو گیا بھارت کے ساتھ بھارت مطلب دانت نکالنا لیکن گریبان میں جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہم ترکی کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ ترکی نے اس موقع پہ ہمارے پاکستان کے ساتھ وہ تعاون کیا جسے پرکی اور کیا بتایا تھا عزبیق سمجھا جاتا ہے اور شاید پاکستان کے ساتھ کوئی اور ملک یہ تعاون نہ کرتا اب ہمارے پاکستانیوں کے اوپر ہے کہ ہم نے اس ساتھ اور تعاون سے فائدہ اٹھانا ہے یا پھر ہمیشہ کی طرح ہر ایک کام میں سیاست سیاست داخل کر کے اپنے آپ کے باقی جو منصوبے ہم نے سیاست کی نظر کیے کیا یہ منصوبہ بھی کہیں سیاست کی نظر تو ہم نہیں کریں گے اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم کرے اور پاکستان کی اس نئی سپیس ریس کے مطالق آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو یہ تھا پاکستان is ready to compete ہنڈیا اس رو یہ ٹائٹل جو ہے اس کا مائن ہے انہوں نے بتا دیئے تھے کافی سینسیبل لگ رہے تھے یہ جو اس کے ہوسٹ تھے کیونکہ سچ کو سچ مانیں گے آپ تب ہی کمپیٹ کر پائیں گے کسی سے تو اس میں کوئی نیگیٹیویٹی نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر ابھی کم ہے اس رو سے تو کمپیٹیشن کرنے سے یا پھر کچھ ڈیولپمنٹ کرنے سے کوئی چیز اوپر بڑھتی ہے آگے جاتی ہے تو بھائی کچھ اس میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ سپار کو جو ہے وہ ترکی اور ازروائی جان ساتھ مل کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے ریسرچ اور اس پیس میں اپنی چیزیں بھیجنے کے لیے ان کا سپورٹ مل رہا ہے پاکستان یہ تین کنٹری مل کر کام کریں گی تو آگے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس میں آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں اس پیس سینٹر میں پاکستان کے تو کمپیٹیشن میں ابھی تو نہیں لیکن ہاں آگے جا کر آ سکتا ہے انڈیا کے کمپیٹیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں تو صحیح ویڈیو تھا انفرمیٹیو تھا جوائنڈ ہو کر کچھ چیزیں ڈیولپمنٹ میں آ رہی ہیں وہاں پر تو صحیح تھا ویڈیو تو کمپیٹی سیکشن میں بتائیے آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک کر کر شیئر کرنا چینل پر نئے تو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ایکس میڈیو میٹر تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا سائننگ آف